اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ناروے نیوز خواتین حضرات 27 سالہ نوجوان انجینئر محمد منیب آنکھوں میں خوشحال مستقبل کے خواب سجائے یونیورسٹی آف ساؤتھ ایس نوروے میں الیکٹریکل انجریننگ میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر کے اس لوگ کے علاقے ویسٹلی میں اپنے ہی ایک رومیٹ کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہو گیا اور روشن مستقبل کے خواب بھی ساتھ لے گیا رہم دل، خوشمزاج، ملنسار اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لینے والی شخصیت کا حامل منیب دو سال قبل آنکھوں میں خوشحالی اور بہتر مستقبل کے خواب سے جائے ایک کٹھن سور پر پاکستان سے نکل کھڑا ہوا 27 سالہ منیب الیکٹریکل انجریننگ میں بیچولرز کرنے کے بعد ماسٹرز کرنے کے لیے یونیورسٹی آف ساؤتھ ایس نوروے میں داخلہ حاصل کر چکا تھا دو سال کی دن رات انتھک محنت کے بعد انجرینئر محمد منیب نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی منیب ہمیشہ دوستوں میں گھل مل کر رہنے والا اور ماں باپ کی دعائیں سمیٹنے والا نوجوان تھا خوادین حضرات وہ ہر روز اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ بہت جلد پاکستان آ رہا ہے اور اس کو اپنے ملک سے بہت پیار ہے مگر منیب کو کیا خبر تھی کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دیں گے اور تین جولائی دوہزار تئیس کے دن اپنے ہی اپارٹمنٹ کے اپنے ہی کمرے میں اپنے ہی رومیٹ کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا ناروے پولیس کے مطابق ستائی سالہ منیب کو انتہائی بے دلدی کے ساتھ قتل کیا گیا اور قاتل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جس میں مزید تفتیش جاری ہے اس موقع پر ایک طرف منیب کی فیملی پاکستان میں اپنے لختے جگر کا آخری دیدار کرنے کو ترس رہی تھی وہیں دوسری جانب ناش کی بین الاقوامی ترسیل ایک انتہائی مشکل مرحلہ دا جس میں وقت کے ساتھ ساتھ پیسوں کی بھی اشد ضرورت تھی ایسے میں محترمہ سادیا الطاف قاضی صاحبہ نے پاکستانی سپیر ہونے کے ناتے پوری قوم کا سر شرمنگی سے جھکنے سے بسا لیا اور تمام تر بین الاقوامی پچیدگیوں کو اپنے دست شفقت سے ختم کیا ان کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی ڈیڈ باڈی کی پاکستان میں پہنچ کو یقینی بنانے کے لیے ترکیش ایئر لائنز کے تعاون سے مکمل کردار ادا کیا جو کہ قابل تحسین ہے خوات انوزاد یہاں پر پاکستانی کیومنیٹی کا کردار بھی قابل استائش ہے جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مالی امداد اور چندہ اکٹھا کر کے ایک لاکھ چودہ ہزار نورویجن کرون جو کہ تقریبا پاکستانی تیس لاکھ روپے کے لگ بگ ہیں کا فرنڈ منیر کی فیملی کے لیے اکٹھا کیا اس موقع پر پاکستانی نوجوان مقاس میر نے اپنے بھائی مقتول محمد منیب کی خاطر انتہائی جان فشانی کے ساتھ ایک لاکھ چودہ ہزار نورویجن کرون جمع کرنے میں بھرپور کردار ادا کی ان کے ساتھ ساتھ محمد منیب کے کزن فیصل فیاز کا کردار بھی کلی دی رہا خواد انہوں حضرات مقتول منیب کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو ایک طرف وہ نورویجن میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر رہا تھا وہیں دوسری طرف اپنی فیملی پر بوجھ ناب بننے کے لیے وہ آسلو کے سکینسن ریسٹورنٹ میں نوکری کر کے اپنا پیٹ پال رہا یہ کہانی انتہائی اندھوہناک اور دردناک ہے کیونکہ آج بھی مقتول انزینئر محمد منیب کی روح انصاف کی طلبگار ہے اسی امید کے ساتھ کہ پاکستانی امبیسی نے جہاں ایک طرف مقتول کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان پہنچانے میں کردار ادا کیا وہیں دوسری طرف مقتول کو انصاف فراہم کرنے میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اسی امید کے ساتھ جمال ارشد کو اجازت دیجئے مزید اپ ڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پاک ناروی نیوز اپنا ڈھیروں خیال رکھئے گا اللہ نگے بان